موسیقی صحت بخش غزہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے لیکن حاملہ ہواتین کے لیے درانے حمل یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں صرف عورت کی صحت کا ہی نہیں بلکہ بچے کی صحیح نشنما کا بھی سوال ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بہت خاص غزہ لینے کی ضرورت تو نہیں لیکن ایسی غزہ ضرور لینا ہوگی جو آپ کے بچے کی ضرورت کے این مطابق ہو اور ہر طرح کی غزہیت فراہم کرے درانے حمل اپنی غزہ میں نہ صرف ویٹامینز اور منرلز شامل کرنا ضروری ہیں بلکہ اور ساتھ ہی فولک ایسٹ بھی لینا چاہیے تاکہ آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کو مل سکے اور ساتھ ہی کچھ ایسی غزائیں بھی جن کا درانے حمل استعمال نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاملہ حواتین کو بھوک زیادہ لگتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنی غزہ کو ڈبل کر دیں روزانہ صبح صحت بخش ناشتہ کریں تاکہ آپ کو جلدی بھوک نہ لگے اور آپ کو شکر یا فیٹس والے سنیکس لینا پڑیں اپنی غزہ میں وہ چیزیں شامل کریں جو آپ کی تمام ضروریات کو پورا کریں اس کے بعد بات کریں گے سبزی اور پھلوں کا استعمال زیادہ مقدار میں پھل اور سبزیاں کھائیں تاکہ ان سے ویٹامنز اور منرلز حاصل ہو سکیں اس کے علاوہ ان میں مجود فائبر حازمہ درست رکھتا ہے اور قبض نہیں ہونے دیتا یہ پھل اور سبزیاں کسی بھی صورت میں کھائی جا سکتی ہیں رزانہ تازہ سبزیاں اور پھل اچھی طرح دو کر کھائیں اور کھائیں اب بات کریں گے کاربو ہائیڈریٹس شاستہ والی گزائیں توانائی فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہیں ان گزاؤں سے کم کیلوریز حاصل ہونے کے ساتھ پیٹ بھی برا ہوا محسوس ہوتا ہے ان میں روٹی، آلو، سری لیکس، پاستہ، نوڈلز، گہوں، جو اور مکعی شامل ہیں ان گزاؤں میں بھی ریفائنڈ آٹے والی چیزوں کی بجائے بوسی والے آٹے سے بنی چیزوں کا استعمال کریں آلو تلنے کی بجائے بیک کر لیں اب بات کریں گے پروٹین کی روزانہ پروٹین والی گزاؤں بھی کھائیں یہ بھی کئی چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے جیسے پھلیاں، ڈالیں، مچھلی، انڈے، گوشت، مرگی، خشک میوے بغیر چکنائی والا گوشت استعمال کریں اور اس کو کم تیل میں پکانے کی کوشش کریں گوشت کو اچھی طرح پکا کر کھائیں تاکہ اس میں سرحی یا گلابی پن نہ رہے ہفتے میں دو مرتبہ مچھلی کھائیں اب بات کریں گے دیری پروڈیکٹس دودھ، مکھن، دہی بھی حاملہ ہواتین کے لیے اہم ہے کیونکہ ان میں مجود کیلشیم اور دوسری گزائیت ماں اور بچے دونوں کے لیے اہم ہیں اس کے بعد بات کریں گے فیٹس اور شکر والی گزائیں میٹھی گزاؤں اور مشروبات میں زیادہ کیلوریز پائی جاتی ہیں جو وزن بڑھانے کا باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ میٹھی گزاؤں دانتوں کو بھی نقصان پنچاتی ہیں اسی طرح فیٹس والے کھانوں میں بھی کیلوریز زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ مقدار میں یا جلدی جلدی فیٹس والی چکنی گزائیں کھانے سے بھی وزن بڑھتا ہے ساتھ ہی ہون میں کلیسٹرول کو بھی بڑھا دیتا ہے جو دل کی بماریوں کا باعث بنتا ہے اب بات کریں گے فیٹس اور شکر والی گزائیں مکھن، تیل، کریم، چاکلیٹ، بسکٹ، پیسٹری، آئس کریم، کیک، سافٹ ڈرنگ اگر آپ یہ چیزیں کھانا چاہتی ہیں تو انہیں کم مقدار میں کبھی کبھار لیں اس کے بعد بات کریں گے سنیکس کی اگر آپ کو کھانے کے علاوہ دوسرے وقتوں میں بھی بوکھ لگے تو زیادہ فیٹس اور شکر والی سنیکس جیسے مٹھائی، چاکلیٹ، چپس اور بسکٹ کھانے کی بجائے اے صحت بکش اکس نیکس کھائیں، مچھلی، پنیر، سلاس سے بنے چھوٹے چھوٹے سینڈویچ، سلاد والی سبزیاں، گاجر، کھیرہ وغیرہ خوبانی، انجیر اور آلو بہارہ، سبزیوں اور پھلوں کا سوب، دلیا، دودھ والے مشروب، تازہ پھل، بیک کیا ہوا ایک چھوٹا آلو یا توس کے ساتھ بیک ہوئی پھلیاں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ